شیطان نے کہا کہ نہیں حدیث تھے ٹھیک ہے پر میرا خیال جڑا ہے نا اے اے کہ بھئی اے مٹی دا بنے آتے میں آگدہ بنے آتے میں مٹی تھلے رہن دی آگ اٹھے یعنی میں ایدن اور چل گا اس نے رائے کا دربابہ کھولا حدیث سن کر رائے کا دربابہ کھولا ایک تو وہ بندہ ہے جس کو حدیث کا علم نہیں وہ جہالت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا لیکن جو حدیثیں سن کر حدیثیں پڑھ کر حدیثیں جان کر حدیثیں دیکھ کر پھر کہے حدیث تو ہے لیکن یہ لیکن اس کو برباد کر دی خاروق اعظم کہہ رہے اہل الرائے سے بچو اس لیے کہ اہل الرائے سنت کے دشمن ہیں وہ اہدیث یاد کرنے سے عاجز ہیں لہذا اپنی رائے بیان کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ حدیث چھوڑ کر رائے پہ چلنے والے حدیث کی مخانفت میں اپنی اپنا کلام اور اپنے بڑھوں کا کلام پیش کرنے والے خود بھی گمراہ جو جو ان کے پیچھ کے جائے گا وہ بھی گمراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں تم اتباع کرو سنت رسول کی اتباع کرو بدت کا کام مت کرو تمہارے لئے اتباع کافی ہے اور یاد رکھو ہر بھی جات گمراہی ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے لئے پرہیزگار اختیار کرنے کا اس کے معاملے میں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی وسیعت کرتا ہوں نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے کی وسیعت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں اجاد کر لیا ہے ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہر نئی چیز اچھی ہو نئی گاڑی اچھی ہو نئی بیگم بھی اچھی ہو ممکن ہے ایڈیو کی ڈال کوئی نہیں ہر نئی چیز ممکن ہے اچھی ہو لیکن یاد کر لو دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے دنیا میں جتنی نئی نئی چیزیں لیتے رہو گے ہو سکتا ہے اچھی چیزیں تم کو ملتی رہیں لیکن دین اچھا لینا ہے تو بیک گیر لگانا پڑے گا لوٹ جاؤ محمد کے دور کے اندر لوٹ جاؤ دین اگر اریجنل لینا ہے دین اگر اصلی لینا ہے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا زمانہ مصطفاہ میں لوٹنا پڑے گا صحابہ کے زمن میں جتنا خالص اریجنل ساہ ستھرا دین آپ کو ابو بکر عمر اطمان علی کے دور میں ملے گا وہ انڈیا پاکستان کے ادوار میں مل سکتا عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں بیدتوں سے بچو سنت میں عمل کرو اور بیدھار سنت کی موجودگی میں اس کی مخالفت میں بنایا ہوا کام ہے امام شاہفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہلِ کلام کے بارے میں جو احادیثِ رسول کو سن کر پھر اپنی رائے اپنا قول اپنے بڑوں کی بات اپنے حضرت کی بات ٹھیک ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاد نبیدہ جلوس نہیں کڑیا کامتے چندگی جیہے ہیں بیدت بیدت فتوے لا چھڑ دے ہو کام تو اچھا ہے کیا مشکل ہے امام شاہی کہتے ہیں جو سنت سن کر حدیث سن کر اپنی رائے اپنے امام کی رائے اپنے پیر و فغیر کی رائے کو لاتا ہے میرا فیصلہ ہے ان کے بارے میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جائے اوٹ کے اوپر بٹھا کر پوری بستی کے اندر ان کے چکر لگوائے جائیں اور پھر آواز لگوائے جائیں یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو سنت کو چھوڑ کر بیدت اپناتا ہے سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں صحابہ کرام نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے دور کا مسلمان زیادہ محبت کرتا ہے بولیے کوئی شک تو نہیں اس مسئلے میں صحابہ کرام نے نبی کے لئے جانے دی یا نہیں دی بچے قرمان کیے ساتھ انساری ہیں ایک مہاجر ہے نبی کفار کے لرگے میں آ جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں من یردہم عنا وهو رفیقی فی الجنہ کون ہے آج ان کو محمد سے دور کرے گا اللہ اس کو جنب میں محمد کا ساتھ ہی بنا دے گا صل اللہ علیہ وسلم اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا ایک اٹھا شہید ہے نبی نے باقیوں کی طرف دیکھا من یردہم عنا وهو رفیقی فی الجنہ کون ہے آج ان کو مجھ سے دور کر دو تمہیں قیامت کے دن رب مجھ سے دور میں کرے گا دوسرا شہید ہوا تیسرا شہید ہوا چوتھا شہید ہوا پانچوہ شہید ہوا چھتا شہید ہوا ساتوہ شہید ہوا آج کے آج صحابی محمد کریم کی ذاتی اقدس پہ قربان ہوگے آپ کو بچاتے ہوئے آج کے آج نبی کے نام پہ نبی کی ساتھ پہ گلے کٹوا بیٹھے کیا ملاد النبی کا جلوس مکالنا مشکل تھام کے لیے رجب کے کنڈے مشکل تھے شامان کی پندرگی کو جاننا روزہ رکھنا اوکھا کھا اورہ توڑتی بھی آ رہی ہے چار بیٹے اس کے مدان جہاد میں گئے ہوئے راستے میں پیغان دینے والا دیتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہے شکر ہے رب کا میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے دور رہی ہے دوسرا ملتا ہے تیرا دوسرا بیٹا شہید تیرا تیسرا بیٹا شہید تیرا چوتھا بیٹا شہید پوچھتی ہے میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے آتی ہے دیدار کرتی ہے مصطفیٰ کے مکڑے کا اور کہتی ہے رب محمد کی قسم اللہ کی قسم زندگی کا ہر غم حلقہ ہو گیا ہے جو بچے شہید کروا کے دیدارِ مصطفا کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتی ہے اس کے لیے رجب کے کنڈے بھرنا گیار بھی شریف دینا گھٹلیوں پہ ایتر کریمہ پڑھنا تیجہ نامہ سات بار دزوان چلی سوا کرنا کھانے پہ کھانے پہ شورت یاسید پڑھنا مشکل کام تھا امام شاہ بھی فرماتے ہیں جو اہل الرائے ہیں حدیث سے چھوڑ کر رائے پہ عمل کرنے والے ان کو جنڈوں سے مارا جائے پھوٹ پہ بٹھا کر پورے شہر پہ گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بیدت کو اپنائے گا اس کے ساتھ یہ صلوق ہوگا امام مالک کے فرمان کو سننا ہر غیرت مند سننی کے لیے پکار ہے ہر غیرت مند اہل سنت کے لیے آوازہ ہے ہر غیرت علمہ دو کے لیے آواز ہے امام مالک امام اہل سنت مسجد نقلی کے خطیب ممبر رسول پہ بیٹھ کر شرمان رسول سنانے والے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام نے کوئی نئی چیز اچھاٹ کی اس کو اچھا سمجھا تو اس نے یہ گمان کیا جملے خطرناک ہیں امام مالک کے جملے پڑے کڑوے ہیں لیکن نبی کے دین میں نئے نئے کام کرنے والوں نبی کے دین کی صورت کو بدعات کی صورت میں بدلنے والوں امام مالک کا فرمان سنو جس نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا دین میں نئے نئے کام شروع کیے نئی پیٹھت اجاز کی امام مالک فرمان رہے ہیں اس کا گمان یہ ہے وہ زبان سے مانے یا نہ مانے اس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کریم نے رسالت پہنچانے میں خیالت کی ہے اس کی زبان مانے یا نہ مانے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے تو تیسری عید عید ملاد النبی کی صورت میں دی تھی محمد کریم نے چھپا لی یعنی آپ نے خیانت کی اعوذ باللہ سمان اعوذ باللہ اللہ نے رجب کے کنڈے دیئے تھے مصطفیٰ نے چھپائے اللہ نے شپے براد دی تھی مصطفیٰ نے چھپائی اللہ نے عید کریمہ بٹھڑیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا مصطفیٰ نے چھپایا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ نے خیانت کی کیوں مالکہ فرمان اللہ نے کہا دین پورا کر دیا قرآن نہ حدیث میں دین اسلام بند ہو گیا نہ قرآن میں جسر ملاد النبی کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے نہ ربی demander کے حلوے کا یہاں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ کنڈوں کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ شپے براد کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کو منا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو دی تھی نبی نے نعوذ باللہ چھپا لی تو لوگو جو چیز زمن مصطفیٰ میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے ہر اس چیز کو پکڑا جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اور اس کی پیروی کی جائے اور بدعات کو چھوڑ دیا جائے ہر بدعات گمراہی ہے لڑائی جھگڑا طرح کر دیا جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ اپناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے ان کے ساتھ دوستییں کرنا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا ان کو اپنے پروگراموں میں بلانا اہلِ توحید اور اہلِ سنت اور آخر الحدیث کے لئے جائز نہیں ہے سوچئے وضعت قابلِ مضمت کیوں ہے وضعت کی اتنی زیادہ برائی کیوں بیان ہوئی ہے اس لئے شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں کیا سکتی شریعت میں رہنمائی کا دریکہ کیا ہے اللہ کی وحی اور وضعت وحی کی دلیل پر نہیں ہوتی عقل کی دلیل پر ہوتی ہے دوسری بات شریعت مکمل ہو چکی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی بیدت کرنے والا اس میں زیادتی کرتا ہے بیدتی شریعت کا دشمن ہے جو اس میں اضافہ کرے گا اس سے دشمنی کرے گا بیدتی اپنی خواہشات کی تباہ کرتا ہے بیدتی شریعت سازی کرتا ہے اور شریعت اپنے بندوں کے لئے بنانا کس کا حق ہے اللہ کا حق شریعت بندوں کے لئے اتارنا اللہ کا حق ہے اور جو بیدعات کا دروانہ کھولتا ہے وہ یہ حق اپنے لئے استعمال کر کے اللہ کی مشابت کرنا چاہتا ہے وہ شریعت سازی کا جرم کرتا ہے اور دین کے اندر یاد رکھئے ہر بیدعت گمراہی ہے دین میں ہر نیا کام بیدت ہے ہر بیدت گمراہی ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا من عمل عملا لیسا علیہی امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں وہ کام مردود ہے دین کے اندر نیا کام بیدت ہے بیدت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم لے لے کے جاتی ہے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم